موسیقی جی اسلام علیکم ڈاک صاحب اچھا میں یہ لیکچر سنتا ہوں میں اس کو کانٹروورشل تو نہیں کہتا کیونکہ میں خود عصہ کی باتیں سوچتا ہوں اور میں عالم بھی نہیں ہوں اور خود ہی دماغ پہ زور ڈال کے اور آپ کی گفتگو اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو سن کے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک لیکچر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عیسیٰ اس نوٹ ایومن بینگ عیسیٰ مینز ان ارابک اور وہ جو عبرانی زبان ہے اس کا مطلب پیغام کا ہوتا ہے تو اس سے میں شاید اسی کنکلیجنز پہ پہنچا ہوں کہ وہی جو ہے اس کو عیسیٰ کہا گیا ہے اور وہ وہی نازل ہوئی یا وہ پیغام جو ملا وہ حضرت بی بی مریم کو ملا اور اس کو ہم عیسیٰ کہتے ہیں اس پیغام کو اور اس سے پھر میں اس کنکلیجنز پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جو بعد میں بارہ یا کتنی کتابیں لکھی گئیں ڈیسپلز جو تھے عیسیٰ کے اور عیسیٰ کو ہیومن بینگ بنایا گیا تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پھر اس کے پیچھے بھی سازش ہوئی کہ جو جیوس تھے یا جو اس سے پہلے قوم چل رہی تھی انہوں نے کوئی ایک نیا نظریہ کریئٹ کیا اور پھر اس نظریہ کے پیچھے فردہ ڈیویزنز کی اور اس میں پھر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے کی کوشش کی گئی اور جس کو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن نے ویریفائی کیا عیسیٰ کو ایز ای ہیومن بینگ کہ واقعی وہ ایک انسان تھے اور ان کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ خدا کے پاس اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت سے پہلے پھر وہ ظاہر ہوں گے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تو ایک کنفرمیشن ہے اس ڈس بیلیف کی کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا اور پھر اس کو ہم واپس بھیجیں گے اور واپس بھیجنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو واقعی اٹھا لیا گیا تھا تو وہ پھر انسان بھی ثابت کرتا ہے اور ایک ہیومن بینگ اور ایک پروفٹ بھی ثابت کرتا ہے تو ایم ساری میری بات کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انی کنکلیجنز پہ پہنچا جا سکتا ہے اور اتنا ڈیپلی یہ سب کچھ انکلکیٹ کر دیا گیا ہے برین گیم کے تھو ہم انسانوں میں ہم سب لوگوں میں ہم ساری جنریشنز میں کہ ہم اس کو ڈنائے کرتے وقت بھی گناہ اور ثواب کے چکر میں دباؤ میں آدھے مر جاتے ہیں اور اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی تو ڈاکٹر صاحب اس کا سلوشن کیا ہے کیا یہ ہم تک ہی محدود رہے گا علم یا پھر ہم کہیں بات بھی کر پائیں گے کبھی زندگی میں اس بارے میں اچھا اب جو آپ کا سوال ہے وہ بیسیکلی عیسیٰ کے اوپر ہے تو عیسیٰ اصل میں آپ یہ سمجھ لیجی ٹوچ مرشل جو روشنی دکھاتی ہے چیز ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو روشنی دکھاتی ہے اس کا مطلب لفظی مطلب تو یہ ہے اور اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے تو قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا کلمات اللہ کے الفاظ آئے ہیں کلمت اللہ عیسیٰ کے لئے کلمت اللہ آیا روح اللہ آیا تو کلمہ تو آپ جانتے ہیں کلمہ لفظ کو کہتے ہیں لفظوں کو کہتے ہیں الفاظ کلمات اللہ اللہ کے الفاظ تو اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ انسان تو نہیں ہو سکتے اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ تو کسی وحی کی شکل میں ہوں گے وہ کوئی الفاظ ہوں گے وہ کوئی عبارت کی شکل میں ہوں گے اور وہ کسی جملوں کی شکل میں ہوں گے کسی آیات کی شکل میں ہوں گے تو قرآن میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان تھے قرآن کا حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کا پیغام ہے جو مریم مریم نے وہ پیغام کو کونسٹیکٹ کیا قرآن کا حساب سے تو یہ ہے اب رہی بات یہ کہ وہ بہت سے لوگ اس پر بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ انسان تھے اور یہ تھے وہ تھے تو اس میں بہت سے لوگ تو کہتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ اہل قرآن بھی ہیں وہ لوگ تو خاص طور پہ کیونکہ یہ پہلے قادیانیوں نے یہ کیا تھا شروع یہ کام سارا تو جب قادیانیوں نے یہ کام شروع کیا تو کیونکہ ان کا تو ایک مقصد تھا ان کے سامنے قادیانیوں کے بھئی ٹھیک ہے انہیں عیسیٰ دوبارہ واپس آنا تھا بن کے انہیں کہا دیا بھئی ٹھیک ہے انہوں نے قبر بھی دیافت کر لی کشمیر میں قبر بھی ہے ان کی عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گئے تھے اب دوبارہ ہمیں آنا ہے تو بھئی ٹھیک ہے وہ مر گئے تب دوبارہ آگئے تو اہل قرآن نے بلکل انہی کی نقل کی ان کی کاپی کیا اور وہ اپنے دروس میں درسے قرآن جتنے ان کو دیتے ہیں دوسرے چوتھے دوسرے چوتھے وہ یہ بتاتے ہیں عیسیٰ جو تھے وہ انسان تھے اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے باپ بھی تھے اور یہ تھا وہ تھا قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہوتا ان کے باپ تھے لیکن وہ مختلف آیات سے یہ کر لیتے ہیں اس کو کہ فلان 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 لوگ جو ہیں وہ اس لسٹ میں ہیں تو عیسیٰ بھی اس لسٹ میں ہیں اور اس لسٹ میں باپ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو بس وہ تکے بازی تو وہ مفہوم نکالنا ان کی عادت ہے وہ تکے بازی سے کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کھلے الفاظ میں قرآن نے کہیں بیان نہیں کی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے یا عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے جب قرآن یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ڈھونڈیا پڑھی ہوئی ہمارے ہاں ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں باپ اس کا کون تھا باپ اس کا کون تھا بھائی باپ کیسے ہوگا میسیج تھا اس میسیج کا باپ کیسے ہوگا وہ میسیج تھا وہ پیغام تھا اللہ تعالیٰ اس کا باپ کیسے ہوگا ڈھونڈیا پڑھی ہوئی ہم ڈھونڈ رہے ہیں باپ کسی آیت میں ڈھونڈ رہے ہیں کسی آیت میں ڈھونڈ رہے ہیں باپ نہیں ہے وہ میسیج ہے بلکہ اہلِ قرآن کی ایک محفیل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ درسِ قرآن تھا محفیل کہہ دی درسِ قرآن تھا اس میں بات ہوئی بس انہوں نے وہی حسب عادت شروع کر دیا لیکچر کے وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے میں نے کہا نہیں باپ نہیں تھے تو وہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ ڈاکٹرز نے وہ ایک پین نکالا پیپر نکالا اور اس کے بعد وہ لائنے والے نے بنا بنو کے ڈراؤ کر کے مجھے بات دیکھو جی عورت کے اندر یہ جو ہے وہ سپرم جائے گا تو پھر بچہ ہوگا تو اگر وہ باپ نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم تو پھر اللہ کا گیا تو پھر اس کا مطلب وہ بات آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تھا یہ میں نے کب یہ کہہ دی بات تو ان کا مطلب یہ ہے اہلِ قرآن کا کہ وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کریں کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے لیکن وہ جھوٹا ایسی بیٹوں کی دلیلوں سے کرتے ہیں قرآن سے نہیں کرتے قرآن جب باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ باپ نہیں تھا وہ میسج تھا وہ پیغام تھا اور اس کو پیغام کو مسئل آدم کہا گیا اور آدم کون تھا اب آپ یہ بھی سن لیجی آدم سے لے کر محمد تک اللہ کے میسجز ہی تھے اللہ کے پیغام ہی تھے جن کو ان لوگوں نے مذاہب نے جن کو انسان بنا کے اور پوجہ پارٹ کے لیے ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیا پوجہ ہو رہے ہیں وہ انسانوں کی پوجہ ہو رہے ہیں مذاہب جو ہیں اس میں پوجہ ہوتی ہے قرآن میں پوجہ نہیں ہے تو آدم اب آدم جو تھا وہ بھی کتاب تھی وہ بھی میسج تھا وہ بھی پیغام تھا آپ اگر جائیے کہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں تھوڑا بہت دیکھیں کہ تو ریسرچ پہ مل جائے گا کہیں کتابیں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا بلکل واضح ہو جائے یہ بات کہ جب وہ آدم پیدا ہوا تو آدم کے زمانے سے پہلے کے بھی جو محکمہ ہے سارے قدیمہ جو ہے وہ آرکیولوجی ہے اس نے آدم سے پہلے کے زمانے کے بھی دھانچے سیکلٹن دریافت کر لیا تو اگر آدم سے پہلے لوگ تھے تو وہ پھر آدم کس چیز کا تھا بھائی وہ آدم نہیں تھا وہ کتاب تھی اللہ کی کتاب تھی جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جس کو ماننے کا حکم دیا گیا لیکن مذہب نے انسانوں کو سجدہ کروا دیا مذہب نے کہا انسان کو سجدہ کرو آدم بنا کے تو یہ سب کچھ دھوصلہ ہے آپ اس کو لوگوں کو بتائیں ہم بھی بتائیں گے ہم بتا بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر مضامین انشاءاللہ آئیں گے فیوچر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے فکر کی اور آپ یہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں جو میں نے ابھی بات بتائی امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ